رمضان قد اہل بسیام و اقل مصعدا اہلا و خلالتہو فی کل عیم رمضان قد اہل بسیام و اقل تو میرے نبی تو دو خجور پر روزہ رکھتے تھے اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے رمضان کا کہیں سے بکرے کی سری پکی ہوئی آگئی تو اب بڑے شوق سے کھا رہے تھے اور سات ارباز جبنوں ساریہ بھی تھے حضرت علی بھی تھے اور حضرت مقداد بھی تھے تین چار آدمی ساریہ کھا رہے تھے بلا رضی اللہ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ ساریہ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے میں آزان دینے جا رہا ہوں آپ کھانا پینا بند فرما دیں اب میں کہا ٹھیک ہے وہ باہر چلے گئے آزان دینے لے گئے پھر خیال آیا میں دیکھ لوں کہ آپ نے کھانا چھوڑا کے نہیں چھوڑا واپس آئے تو آپ کھا رہے تھے میں کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اسبحتا اللہ کی قسم صبح ہو گئی آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا کہا ارے بلال نہیں ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی تیرے قسم کھانے پر اللہ نے پہلے نکال گیا کہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑے حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے اللہ صبح کو پیشے ہٹاتے جاتے ہٹاتے جاتے دیکھ پک رہی تھی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن جرہ وہ دیکھ پکا رہے تھے بکرا آپ نے کہا ابو عبید یہ مجھے بکرے کی دستی پکڑانا اگلے بازو آپ کو اگلے بازو کا گوشت پسند تھا گردن کا گوشت پسند تھا یہ کمر کی پٹ کا گوشت آپ کو پسند تھا دودھ پسند تھا برنی خجور پسند تھی عجوہ خجور پسند تھی تازہ روٹی پسند تھی آپ یا تازہ کھاتے تھے یا فاقہ اے توڑی طرح نہیں اٹھ دیں پکا کے فریڈ ڈینٹھوک دے ہو تو کٹ کٹ کے گرم کی تھی رکھو تو کھاتی رکھو یا آپ تازہ کھاتے تھے یا فاقہ فرماتے تھے ایک دفعہ فتح مکہ پر امہانی کے گھر آپ نے باسی روٹی کھائی ورنہ آپ نے ہمیشہ تازہ یا فاقہ یا تازہ یا فاقہ کبھی جس کھانے پر آت گزر جاتی دیو کا دی جنٹھو ہاں تو کہنے کے عوید یہ دستی پکڑانا تو انہوں نے ایسی بکرے کا بازو نکال کے پورا آپ نے یوں پکڑا نوچ کے پھینکا کہ دستی پکڑانا آپ نے انہوں نے یوں نکالا دوئی سر آپ نے پکڑا کھایا کہا مجھے بکرے کا بازو دستی پکڑانا کہا یا رسول اللہ بکرے کے دوئی ہوتی ہیں آپ نے کہتے رب حالا ہو جائے اگر تو میرے کہنے پہ دوئی ڈال دیتا جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا اللہ نے رمضان بھیجا ہوا ہے رمضان آ رہا ہے اللہ کی رحمتوں کا جنت کے دروازے کھل گئے جہنم کے دروازے بند ہو گئے ایک دوسرے کو معاف کر دو روزے کی حفاظت کرو آپ بہت سے بہن بھائی آئے بیٹھو لڑے ہوئے ہوگے نراز ہوگے میاں بھی بھی لڑے ہوئے ہوگے بھائی بہنیں لڑے ہوگی رمضان آ رہا ہے تیاری کرو جیسے حج پر جانے سے پہلے معافی مانگتے ہو رمضان سے پہلے بھی ایک دوسرے سے معافی مانگو ایک دوسرے کو معاف کرو ایک دوسرے کو درگزر کرو خود جا کے معافی مانگ لو اللہ آپ کا مقام پوچھا کرو رمضان قد اہل مصیام واقل مصعدا اہلا وخلا لتوو ف كل حين لتوو ف كل حين حافظین ذاكرین قانتین خاشعین حافظین ذاكرین قانتین خاشعین